بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مریم نواز کی گرفتاری کے ساتھ ہی بہت زیادہ حکومت کے اوپر اور نیب کے اوپر دھنکیت شروع ہو گئی ہے کہ یہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی یہ کشمیر کے ساتھ گشتگی چل رہی ہے اس وقت اتحاد کا پیغام جانا چاہیے تھا جہتی کا پیغام جانا چاہیے تھا اور سب لوگوں کو اس موقع کے اوپر متحد ہونا چاہیے تھا اس ٹائمنگ پر بھی بات کریں گے سارے ایشو پہ لیکن ایک بات تو کلیر ہو گئی کہ مسئلہ کشمیر کی آڑ میں جو لوگ این ارولین کی کوشش کر رہے تھے وہ بری طرح سے ناگام ہو گئے ہیں مریم نواز صاحبہ جس طرح کی ٹویٹس کر رہی تھیں اور ان ٹویٹس کو انڈیا جس طرح سے اپنے حق میں استعمال کر رہا تھا تو مودی کے لیے بھی ایک سیٹ بیک ہے کہ پاکستان کے اندر سے ایک شخصیت کی ٹویٹس کی بنا پر وہ پوری دنیا میں جو اپنا مقدمہ مضبوط کر رہے تھے وہ باب آج بند ہو چکا ہے اب مودی کو پاکستان میں کوئی اور گھر ڈھوننا ہوگا کسی اور پر انویسمنٹ کرنی ہوگی تاکہ اس کی ٹویٹس کو اس کے بیانیوں کو وہ اپنے حق میں استعمال کر سکیں اور عالمی صدق پر پاکستان کا کشمیر کے اوپر جو مقدمہ ہے اس کو کمزور کر سکیں کیونکہ مریم صاحبہ کی جو ٹویٹس تھیں ان کے مطابق یہ تھا کہ عمران خان نے یہ ڈیل کیا ہے عمران خان نے سوضہ کیا ہے کشمیر کے اوپر عمران خان کی مرضی منشاہ اور اجازت کے ساتھ مودی نے یہ سارے گوش کیا ہے حالانکہ پاکستان کا بیانیہ یہ ہے پاکستان پوری دنیا میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ مودی یہ کرنے جا رہا ہے مودی نے یہ وان سائیڈیڈ یہ چیز کیا ہے اور عالمی معاہدے جو ہیں جو قراردادے ہیں ان کے مطابق عالمی سطح کے اوپر جو چیزیں ہوئی ہیں ان کے مطابق مودی وان سائیڈیڈ یہ کاری نہیں سکتے تھے مودی نے یہ غیر قانونی کیا ہے یہ بالکل غلط کیا ہے اور پاکستان کا یہ موقع فر بیانیہ ہے لیکن مریم صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ عمران خان کو یہ سارا پتا تھا اور عمران خان مودی کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ کر گیا تھے اور کشمیر کا سودھا کر گیا تھے میں نے آپ کو ایک تو تین دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی وہ میں نے ابھی کمیٹی پیٹ پہ شیئر بھی کی ہے جس میں میں نے ساری تفصیل بتائی تھی کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ آگست کے اندر ہی جو ہے وہ گریفتار ہو جائیں گی اور اس میں میں نے ان کے اوپر جتنے کیسے جس وقت چل رہے ہیں ساروں کی تفصیلات بتائی تھی اور یہ مسئلہ کشمیر کا یہ اتنا زیادہ ایشو ہونے سے جو ہے وہ پہلے میں نے یہ ریکارڈ کرائی تھی ویڈیو دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا شاید ویڈیو نمبر 400 ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب قانون سازی بھی ہوگی اعتصاب کا عمل بھی تیز ہوگا گریفتاریاں بھی تیز ہوں گی اور اس میں میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو ہے وہ جو لوگوں کی فریسٹیشن ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلان کو آپ مجرم ڈیکلیئر ہوا اس کو زمانت پر رہا کیا گیا وہ ببانگے دول اداروں کے حملے کر رہے اداروں کو کمزور کر رہے فلان بھی ازاد پھر رہے فلان کو پکڑا کچھ نہیں کیا تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب اعتصاب کے عمل کو تیز کیا جائے گا اداروں کو اپنے پوہوں پہ کھڑا کیا جائے گا اداروں کو مضبوط کیا جائے گا قانون سازی کرائی جائے گی اور یہی وجہ تھی کہ چیرمن سینٹ کے معاملے میں بھی عمران خان نے اجازت دی تھی کہ پوزیشن کے لوگوں کے ساتھ رابطے کریں اور مجودہ چیرمن سینٹ کو بچائیں کسی طور پر بھی میر حاصل بزنجو چیرمن سینٹ نہ بنیں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میر حاصل بزنجو چیرمن سینٹ بن جاتے اور یہ جو مریم کا بیانیاں تھا اگر وہ چیرمن سینٹ بن کر اور یہی بات وہ کہہ دیتے میر حاصل بزنجو کہ پاکستان کا کشمیر کا سعودہ عمران خان نے کیا ہے تو پوری دنیا کے اندر اس سے بڑی ہمارے لیے سبکی نہیں ہو سکتی تھی کہ ہمارا وہ چیرمن سینٹ جو پوری دنیا میں سینٹ کی طرح کے جو ادارے ہیں ان کو بڑا سنجیدہ لیا جاتا ہے اور جو چیرمن سینٹ ہوتا ہے پاکستان میں وہ اگر صدر نہ ہو تو قائم مقام صدر پاکستان ہوتا ہے تو ان کی طرف سے اگر یہ موقف جاتا تو پوری دنیا میں ہمارا مقدمہ کمزور ہوتا کہ آپ کے تو اپنے چیرمن سینٹ جو کہ اگر صدر نہ ہو تو صدر کی حصیت رکھتے ہیں پورے پاکستان کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی اور منشہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے اور آپ ہمیں یہ بتاتے پھر ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا تو یہ بہت اچھا ہوا چیرمن سینٹ سنجنانی صاحب بچ گئے اور میر حاصل بزنجو چیرمن سینٹ نہیں بنے اس کے بعد میں بہت ساری خواتین اینکرز کے ٹویٹس دیکھ رہا ہوں مریم صاحبہ کے اوپر وہ بیچاری پہلے سچمہ سراج کے صدمے سے نہیں نکلی تھی کہ مریم نواز گرفتار ہو گئی پھر حامد میر صاحب کا آپ نے دیکھا انہوں نے ٹویٹ کیا اجمال جامی صاحب کی ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے کہ مریم صفدر صاحبہ جو ہے وہ انڈیا پہ حملے کا اعلان کرنے والی تھی اس لئے ان کو گرفتار کیا گیا آسمان شراجی صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پندرہ آگست کو مظافر آباد میں جلسہ کر رہی تھی کشمیلیوں کے ساتھ زیادہ جہتی کے لیے بھارت کے خلاف تو اس لئے ان کو گرفتار کیا گیا میرے یہ خیال ہے کہ یہ آسمان شراجی صاحبہ کے پاس بھی اندر کی خبریں ہوتی ہیں نونلی کے حوالے سے حامد میر صاحب کے پاس تو بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک کہہ رہا ہے ایک نے غلط بیانی کی ہے تو اب یہ دیکھنے والے فیصلہ کر لیں کہ کسی ایک نے تو جھوٹ بولا ہے یا وہ حامد میر صاحب نے جھوٹ بولا ہے یا وہ آسمان شراجی صاحبہ نے غلط بیانی کی ہے کسی ایک نے جھوٹ بولا ہے لیکن سمجھ سے بالاتر ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کے جلسے سے کشمیر میں کونسا کشمیر آزاد ہو جاتا یا کونسا کوئی بھارت کے اوپر کوئی دباؤ بڑھ جاتا وہ تو اپنی ایک سیاست کر رہی تھی اور وہ جو ٹویٹس کر رہی تھی وہ بیسیکل اداروں کو بلیک میل کر رہی تھی پہلے وہ یہ بلیک میل کر رہی تھی کہ اتنی ویڈیوز میں نے باہر رکمائی ہوئی ہیں مجھے کچھ کہا گیا تو ویڈیوز ساری پبلک کرتی جائیں گی تو آپ کر دیں حسن عباض اور حسین عباض پبلک کر دیں وہاں پہ اور ویسے بھی حسن عباض اور حسین عباض کو آپ آگے بڑھنا چاہیے بلاوال بھٹو نے جو کہا ہے بڑی جذباتی تقریر کی ہے کہ وہ غیرہ بے غیرت حکومت ہے اور یہ عورتوں کو پکڑ رہی ہے مردوں کو نہیں پکڑ دی بھائی مارت تو اس ملک سے بھاگے ہوئے ہیں کیسے پکڑیں مردوں کو حسن عباض بھاگا ہوئے ہے حسین عباض بھاگا ہوئے ساگڈر بھاگا ہوئے سلمان شباز بھاگا ہوئے علی عمران بھاگا ہوئے وہ سارے تو بھاگے ہوئے تو وہ آئیں تو ان کو اگر اصار کریں تو بلاوال صاحب آپ ان کو کہیں کہ آج ہیں اور آئیں اور کہیں کہ ہاں ہم نے یہ سارے کچھ کیا ہے ہماری بہن بے قصور ہے حالانکہ بہن کے کونٹس میں عربوں روپے آ رہے تھے کتریوں کے عربیوں کے سعودیوں کے ساروں کے کونٹس سے آ رہے تھے ان ملکوں سے پیسے آ رہے تھے اور وہ کہتی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے پتہ نہیں کہ کونسا ایسا کا ربار تھا کہ کتریوں کے ساتھ بھی بزنس ہے ان کا ان کا عربیوں کے ساتھ بھی ہے تو بھئی جسٹیفائی کریں نا کہ وہ عربوں روپے کس مد میں آ رہے تھے کیوں آ رہے تھے کونسا آپ کیسا کاروبار تھا پھر ان لوگوں کے کونٹس سے آ رہے ہیں جو کبھی پاکستانی ہیں ان کے پاسپورٹ ہی نہیں بنے ہوئے وہ بچارے کبھی باہر گئی نہیں ہیں دوسرا آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی بلاول صاحب نے کل جب کشمیر کے اوپر تقریر کی تھی کشمیر کی موہوں بہنوں بیٹیوں کے اوپر جو انہوں نے تقریر کی تھی وہ اتنی جذباتی نہیں تھی جتنے جذباتی آج وہ مریم صفدر کی گرفتاری پہ تھے وجہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ جو ان کی اداروں کو جو وہ بلیک میل کر رہی تھیں اداروں کے خلاف جو وہ اس سطح تک جا رہی تھیں جو پاکستان کا کوئی بھی جس کے دل میں پاکستان کی محبت ہے وہ اس سطح بھی نہیں جاتا اس کا بلاول اور پیبلز پارٹی کو فائدہ ہو رہا تھا بلاول اور پیبلز پارٹی یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سے ٹیک آن کر رہی ہیں مریم صفدر اداروں کو اس سے ادارے کہتے تھے کہ یار اگر ہم نے اس موقع کے اوپر پیبلز پارٹی کے خلاف بھی مطلب گھیرہ تنگ کر دیا تو پھر پہلے وہ بھی ہمارے بہت خلاف جاری ہے یہ بھی اتنے خلاف چلے گئے تو شاید ملک کے اندر تھوڑے سے معاملات گڑھ بڑھ ہو جائیں گے حالانکہ ریاست سے بڑا کوئی بھی نہیں ہوتا تو اس کا بلاول اور پیبلز پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ مریم کی اس پالیسی کا ان کو فائدہ ہو رہا تھا مریم کی اداروں کے اوپر اس چڑھائی کا ان کو فائدہ ہو رہا تھا اور یہ اداروں کو مسلسل کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی ہم کماز کام اس سطح پر نہیں جا رہے جس سطح تک مریم جا رہی ہے ہم بڑے اچھے بچے ہیں تو وہ اس لئے پریشان ہیں کہ ان کو فائدہ ہو رہا تھا اب نون لیگ میں صرف مریم صفدر صاحبہ تھی جو اداروں کو گالیاں دے رہی تھیں اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو ملک دشمن ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی تھی اور اگریسیو ان کا سٹانس تھا ان کے اپنی پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے اور میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ شاہد کا کرنباسی خود کریفتار ہونا چاہتے تھے شاہد کا کرنباسی اس لئے اپنی زمانت کے لئے وہ کہتے ہیں کہ اپلائی نہ کیا جائے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں تو وہ آنے کو تیار نہیں ہے اور وہ بڑے خوش ہیں جیل کے اندر وہ کہتے ہیں جی ہم مجھے سائٹ پر رہنے دو نون لی کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں تو موقع ملے تو ہم جا کے اسٹیبلشمنٹ کو بتائیں کہ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں بھئی اسٹیبلشمنٹ کو کیا بتانے کی ضرورت ہے وہ اب آپ انہوںز کر دیں آپ سامنے آ کے پریس کامپرنس کریں اور اس لئے میں نے کہا تھا کہ فوروڈ بلا کا حکومت جب چائے انہوںز کروا سکتی ہے اور باقی آپ نے سینٹ الیکشن میں دیکھ لیا کہ کتنے لوگ ان کے اندر سے ہیں جو اوپر اوپر سے ان کے ساتھ ہیں اندر سے ان کے ساتھ نہیں ہیں پھر یہ ہے کہ اب باقی یہ ایک ضرور ہے کہ اس سارے معاملے میں کشمیر کے اوپر جو ہمارا فوکس ہے وہ نہیں اٹنا چاہیے اس کے لئے ہمارے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ کشمیر کے معاملے کو ہائیلیٹ کرتے رہیں اور باقی میڈیا پہ تو آپ نے دیکھا کہ نجم سیٹی جیسے لوگ بیٹھ کے اور کہہ رہے تھے کہ انڈیا نے امریکہ کو پہلے بتا دیا تھا اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں انہوں نے نہیں بتایا تھا اور یہ انڈیا کا جو موقف ہے اس کو نجم سیٹی صاحب یہاں پہ پرابیگیٹ کر رہے تھے امران خان کی نفرت میں اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں کر رہے تھے تو صرف اس وقت میڈیا نہیں ہے کہ میڈیا اگر مریم کو ڈسکاس کر رہا ہوگا تو کشمیر کا معاملہ نیچے چلا جائے گا یہ پاکستان کے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر وہ اوورسیس پاکستانی ایسی لاغ جو ان ملکوں میں بیٹھ کے وہاں پہ کشمیر کیشو کو ہائلیٹ کر رہے ہیں تو میرے ایک حال ہے کہ پوری دنیا میں جو پاکستانی ہیں ان کو وہاں پہ جو مطلقہ ادارہ ہیں ان کے باہر پروٹیسٹ کرنا چاہیے جب پندرہ اگرس کو ہم جو میں سیاب منا رہے ہوں گے چودہ اگرس کو جب ہم جو میں جیتے کشمیر منا رہے ہوں گے چودہ پندرہ اگرس کو وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کروائیں اور سوشل میڈیا پہ اس معاملے کو بلکل نہ دپنے دیجئے گا اس کو برپور اس کو ہائلیٹ کریں باقی جہاں تک حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت اپنے طور پہ جو ممکن ہے وہ کر رہی ہے جو فوج کے لیے ممکن ہے وہ فوج کر رہی ہے تو اس اپوزیشن کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے مسئلہ کشمیر سے یہ صرف کشمیر کی آرڈ میں انہارو مانگ رہے تھے اپنے پروڈکشن آرڈ میں مانگ رہے تھے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر رہے تو پھر ان کی تو اپنے سنجید کی دیکھ لی تھی کہ مودی کو گھر بلائے جاتا تھا جندال سے مری میں ملاقاتیں کی جاتی تھی نوازشریف انڈیا جاتے ہیں تو وہاں کشمیری رانوموں سے نہیں ملتے اور ان کو جا کے کہتے ہیں کہ جو آپ ہماری فوج کے بارے میں کہتے ہیں وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں ہماری فوج ہے یہ ایسی تو ان کے تو آپ چھوڑ دیں مولانا فالرومان کو کشمیر کمیٹی کا چرمین بنایا ہوا تھا کروڑن روپے کشمیر کمیٹی کو دیے جا رہے تھے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا انہی کی وجہ سے پاکستان اتنا آئیسولیٹ ہوا کہ آج مودی کو یہ جرہ دوئی کہ اس نے اتنا بڑا شب خون مارا ہے کشمیر کے اوپر تو بہرحل اللہ تعالیٰ اپنا قدم کرے گا پاکستان کشمیر کے ساتھ تھا ہے رہے گا کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان جو اوورسیز پاکستانی بہت سارے پی ایڈیز ہیں وہاں پہ بہت سارے پڑے لکھیں وہاں پہ موجود ہیں ان کو کشمیر کے اوپر ایسا لٹریچر تیار کر کے دیں کہ وہ بڑی کلائیٹی کے ساتھ وہاں پہ جس سطح پہ بھی جا سکیں متعلقہ لوگوں سے وہ ٹائم لیں پاکستان کو ایسی کمیٹیاں بنائیں ایسے ایک سپیشل اپنے ایک تنگ ٹینک بنائیں سپیشل ایک ٹیم بنائے جو پوری دنیا میں جائے اور وہ نواز شیف صاحب والا کام نہ ہو کہ ایم این ایس کو یہاں پہ کروڑل پہ دے کے باہر بھیج دیں اور وہ وہاں پہ شاپنگ کر کے آ جائیں ان لوگوں کو بھیجا جائے جن کو کشمیر کے شو کا پتہ ہو چاہے آپ ایک نئی ٹیم ہائر کر لیں دو تین سو لوگ اس میں رکھیں پڑے لکھے لوگوں پی ای ڈی لوگوں ان کو پوری دنیا میں بھیجیں ان کی ملاقاتیں کروائیں سفیر اپنے چینج کریں اچھے سفیر آپ پہ کوئنٹ کریں تاکہ آپ مسئلہ کشمیر کو ہائلٹ کر سکیں پھر مریم صاحبہ کا ٹویٹر لے تو آپ خاموش ہو گیا ہے بیسے ان کو چاہیے تھا جس طرح انہیں مسلم لیگ نون مولانا فضل رمان صاحب کو ٹھیکے پہ دے دی تھی وہ پاسورٹ بھی اپنا لکھ کے ٹویٹر کا اور مولانا فضل رمان صاحب کو بھیج دیں تاکہ مولانا فضل رمان صاحب اس سے ٹویٹس کرتے رہے کیونکہ بیانی ہیں دونوں کا ایک ہے مولانا فضل رمان کا بھی فال کے خلاف بیانی ہیں مریم صاحبہ کا بھی فال کے خلاف بیانی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رازن کمیٹی رابر کمیٹی کیا کرتی ہے جس کو ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے مسلم لیگ نون مریم صاحبہ نے اور پھر میں دیکھ رہا تھا کہ بلاول صاحب جب میں آج دیکھ رہا تھا پارلیمنٹ میں جب وہ اتنے جذباتی ہو رہے تھے میں نے کہا کاش کہ بلاول صاحب اس وقت بھی اسی طرح جذباتی ہوئے ہوتے جس دن مارڈل ٹاؤن میں دو خواتین کو جن میں سے ایک حاملہ خاتون تھی اس کو جبڑوں میں گولیاں ماری گئیں تھیں کاش اس دن بھی بلاول اسی طرح جذباتی ہوتے کاش کشمیر میں جو ماں بہنوں بیٹیوں کی ساتھ ہو رہا ہے اس پہ بھی بلاول اسی طرح جذباتی ہوتے جو پاکستان میں ان کے اپنے مطابق جو غربت ہے بیروزگاری ہے اس پہ بھی اسی طرح جذباتی ہوتے جب تھر میں بچے مار جاتے ہیں بچارے بھوک سے ماں بچوں کو جنب دیتے ہوئے مار جاتے ہیں اس پہ بھی اسی طرح جذباتی ہوئے ہوتے سندھ کے اندر جو حالات ہیں اس پہ بھی اسی طرح جذباتی ہوتے کراچی جس طرح پانی میں ڈوبا ہوا تھا لوگ ڈوب رہے تھے بیس بچے کرنٹ سے بچارے اپنی ماؤں کی گودیں خالی کر گئے اس پہ بھی ولاول سب ایسی تڑپے ہوتے چیخے ہوتے چلائے ہوتے تو پھر ہم مانتے کہ ان کے دل میں درد ہے مریم صاحبہ کا درد اس لیے ان کو ہے کیونکہ ان کو اپنی باری نظر آ رہی ہے کہ اگر مریم نہیں بچی تو بچنا ہم نے بھی نہیں ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ آج بھٹو کا نواسہ کتنا جذباتی تھا زیاء الحق کی نواسی کے لیے بلکہ بھٹو کا نواسہ زیاء الحق کی پوتی کے لیے کتنا جذباتی تھا کہ وہ وہ زیاء الحق جس نے بھٹو کو قتل کیا تھا اس کے روحانی بیٹے کی بیٹی جو انکل اپنے روحانی دادا کا مشن آگے بڑھا رہی تھی اس کے اوپر زیاء الحق کا بھٹو کا نواسہ کتنا جذباتی تھا مطلب صرف بلاول صاحب روئے نہیں ہیں باقی انہوں نے اس طرح چیخے ہیں اس کی پورے کسی ایشو پر آج تک بلاول صاحب اتنے جذباتی نہیں ہوئے اور باقی چھاپیں مارے جا رہے ہیں جو اس اس معاملے میں جو اور کنسرن لوگ ہیں جن کے نام ہے اس منی لانڈرنگ میں ان شوگر ملز میں جو لوگ تھے ان کو گریفتار کرنے کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں چاہے وہ جاتی عمرہ میں چھپیں گے مرڈلڈون میں چھپیں گے ان کے پر چھاپیں مارے جائیں گے اور گریفتارییں بھی ہوں گی اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں وہ فلان نے پہلے بتا دیا تھا کہ میں گریفتار ہو جاؤں گی فلان نے بھی بتا دیا تھا میں گریفتار ہو جاؤں گا تو میں نے وہ واقعہ جو میں نے ایک مثال بول ٹی بی پر سنائی تھی وہ دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ ایک خاتون جس نے ارادہ کر لیا کہ اس نے اگلے دن گھر سے بھاگ جانا ہے تو اس نے ایک دن پہلے گھر والے کو کہا کہ کل گھر میں سے ایک بندہ کام ہو جائے گا اگلے دن جب وہ بھاگ گئی گھر سے تو گھر والے کہتے ہیں کہ یار جو بھی ہے نا تھی اللہ والی اس نے کل ہی بتا دیا تھا کہ کل گھر میں سے ایک بندہ کام ہو جائے گا تو جن لوگوں کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے کہ انہوں نے کرپشن لوٹ مار کی ہے عمام کے ٹیکس کے پیسو پر ڈاکر ڈالا ہے تو وہ تو بتائیں گے کہ ہم نے گریفتار ہونے کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ ہر چیز پر کمپرمائز کرنے کو تیار ہے کرپشن منی لانڈرنگ اور قومی خزانے کے اوپر جو ڈاکر ڈالا گیا ہے اس کے اوپر حکومت کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہے اعدہ صاحب کا عمل تیزی سے جاری رہنا چاہیے بلکل نہیں رکنا چاہیے لیکن مسئلہ کشمیر اس سے افیکٹ نہیں ہونا چاہیے کشمیر کے اوپر حکومت ہمارا دفتر خارجہ ہمارے سفارت خانے ہمارے سوشل میڈیا پر لوگ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہماری عوام وہ اس معاملے پر بھرپور اپنا کردار جس طرح ادا کر رہی ہے وہ کرتی رہے تاکہ ہم کشمیریوں کو بتا سکیں کہ ہمارے دل کشمیروں کے ساتھ ڈڑکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم نہ کشمیر کو بھولیں ہیں نہ کشمیر کو بھولیں گے اللہ کریم کشمیر پر اپنا کرم فرمائے پاکستان پر اپنا کرم فرمائے مسلمانوں پر اپنا کرم فرمائے خدا حافظ